اسلام علیکم جی آج آپ کے لئے پندرہ مہینےوں کی ایک پیور سیکسیمن کی بچری لے کر آئے ہوں آپ دیکھیں اس کے فیرز کو بلیک شیڈ فیرز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کان بی ہارننگ اس کی ہو چکی ہے آپ اس کی سٹریٹ کمر اور اٹھی ہوئی دھوم کو دیکھیں چھوٹی سی دھوم یہ دیکھیں آپ ایک نہایت خوبصورت بریڈ ہے پیور سیکسیمن کی ہے پندرہ مہینے اس کی عمر ہے اور بلکل ریڈی ہے انسیمنیشن کے لئے ایک ہیٹ ہم نے اس کی مس کروائی ہے اور اب انشاءاللہ اس بار جو اس کی ہم اس کو جو ہے انسیمنیشن کروا دیں گے یہ دیکھیں نہایت خوبصورت ایک بریڈ ہے پیور جرسی میں اچھی ہائٹ کے ساتھ ہے لمبائی اس کی کافی ہے یہ دیکھیں چلتے ہوئے دیکھیں آپ کو اس کی دم الگ سے اٹھی ہوئی نظر آئے گی اچھی جرسیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بھی اور زیادہ دودھ دینے والی مدر اچھے مدر ریکارڈ کے ساتھ ہے یہ اس کی مدر جو تھی وہ فرس ٹائمر تھی اور فرس ٹائمر پر ہی جو ہے بائیس لیٹر دودھ دیتی تھی ایک اچھی بریڈ میں یہ دیکھیں آپ اس کو کیوئی دم کے ساتھ رہائیت خوبصورت بریڈ ہے یہ دیکھیں چلتے پھرتے آپ کا نظر آ رہی ہے اس کی دم الگ سے آپ کا نظر آئے گی سٹریٹ کمر کے ساتھ پیور جرسی بریڈ یہ دیکھیں اس کے فیس کو یہ دیکھیں اٹھا ہوا بنا تھا بڑی بڑی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کو کبھی دوبارہ اس کو چلا پھر آکے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کمر اس کی ڈیوئی دم ایک پیور سکسن میں بچڑی ہے اور نہای خوبصورت جو ہے یہ گائے بنیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا جائے پرائیس ویس بھی جو ہے یہ اپنے ریچ کے ساتھ اور اپنے اس کے ساتھ بہت مکل رہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ہم اس کی دیمانڈ کر رہے ہیں پیور بریڈ میں ہے یہ وانہ بھی آپ اس کو دکھاتے ہیں یہ لٹکا ود ہیوانہ ہے اس کا نہایہ خوبصورت بریڈ ہے یہ ایک ٹائم تھا کہ جب جرسی کے ساتھ کسی اور بریڈ کے کراس کے اوپر جو تھا وہ جرم تھا اور اگر جرسی کو کسی اور بریڈ کے ساتھ کراس کروایا جاتا تو بقائدہ جو ہے اس کے اوپر مقدمہ چلتا اور اس کو جو ہے سزا دی جاتی تھی اور بٹ آہ اب ایسا نہیں ہے اب جرسی اور فریزین کو اور ایون پاکستان میں جرسی اور سائیوال کو جو ہے بہت آرام سے کراس کروایا جا رہا ہے اس کی بریڈ کو پیور اور صاف رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری تھا اس وقت اور یہی وجہ ہے کہ اس کی بریڈ ملتی ہے تو ان دو کراس کے ساتھ ہی ملتی ہے یا جرسی فریزین میں کراس ملتی ہے یا جرسی اور سائیوال پاکستان میں جرسی اور سائیوال میں کراس میں ملتی ہے تو یہ ایک اچھی نہایت خوبصورت بریڈ میں ہے آپ اس کو دیکھیں چلتے پیتے ہیں آپ اس کو نظر آرہی ہوگی آپ کو انگیز دیکھیں اس کا برا ہوا ماتھا بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ نہایت خوبصورت بریڈ ہے اس کے دودھ میں جو ہے پروٹین ہائی ہوتی ہے اور فیٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو پانچ سے چھ پرسنٹ ہوتا ہے جو ایکزیکلی بھینس کے دودھ کے برابر ہوتا ہے بھینس میں بھی یہی دودھ ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں جرسی کا لیکٹیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جرسی اپنے پہلے لیکٹیشن میں کم دودھ دیتی ہے سولہ لیٹر تک کی اس کی ایوریج آتی ہے دوسرے لیکٹیشن میں 22 سے 26 لیٹر تک کی لیکٹیشن آتی ہے اور تیسرے جو ہے اس میں جو ہے لیکٹیشن کے اندر جو ہے اس کی جو ایوریج آتی ہے وہ 28 سے لے کر اور یہ پھر 58 لیٹر تک بھی جاتی ہے جرسی جرسی پہ ڈپنٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے رکھا ہوا ہے تو یہ بڑی اچھے بریڈ ہے اور اگر آپ دیکھیں فیٹ کے حساب سے اور پروٹین کے حساب سے دیکھیں تو کوئی اتنی جو ہے نا دس یا آٹھ سے دس بھینسے اتنا دودھ دیتی ہیں جو یہ دے رہی ہے تو ہمارے پاس ہر قسم کی جرسی بچھنیاں آویلیبل ہوتی ہیں پانچ مند سے لے کر ہمارے پاس پریکنٹ جرسی کاؤس تک اس طرح ڈچ میں ہمارے پاس پانچ مہینے سے لے کر پریکنٹ جرسی ڈچ کاؤس تک آویلیبل ہوتی ہیں ہماری لوکیشن جو ہے یہ پشاور ہے اور آل پاکستان آویلیبل ہے اور ہم منیموم چارجز کے ساتھ جو ہے آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ